پروڈکٹ آپ کو لگے ہوئے ڈسپلے میں دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو جلا کے چیک کرا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں گے تو یہ سب ریڈی پروڈکٹ ہیں اور یہ باکس ہیں ان کے اندر کٹ پیک ہو کے جاتی ہیں تو واقعی ادھر چلیں گے آگے تو یہاں دیکھیں گے رو میٹیریل کے سیمپل رکھے ہوئے ہیں جس رو میٹیریل کو لگا کے بالپ کو ریڈی کیا جاتا ہے تو دوستو یہ آپ بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبروں پر کال کر سکتے ہیں واقعی وٹسپ پہ آپ مجھے میسج کریں گے تو جو بھی ہمارے پروڈکٹ کے ریٹ ہے پرائی لسٹ ہے ریٹ لسٹ ہے یہ سب ہم آپ کو وٹسپ پہ سینڈ کر دیں گے وہاں سے آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آرڈر بوک کروا سکتے ہیں اور پی ڈی ایف سمجھنے میں یا پھر پروڈکٹ کے ریٹ جاننے میں کوئی ڈاؤٹ ہے پی ڈی ایف کے اندر پرائی لسٹ کے اندر یا اس طریقے کی پرائی لسٹ ہوتی ہے یہ وٹسپ پہ آپ کو ایک سوپٹ کوپی سیئر کی جاتی ہے دوستو تو یہ اس کے علاوہ یہ آپ کو کوئی آرڈر کرنا ہے تو آپ اسکرین پر جو نمبر دیئے گئے ان نمبروں پر کال کر کے جانکاری لے سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بیجنس اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کٹ لے کے بیجنس اسٹارٹ کرنا چاہیے کیونکہ کٹ کے اندر ٹوٹل اے ٹو جیڈ رو میٹیریل ہوتا ہے سارے پارٹ ہوتے ہیں ایک بلب بنانے کے لیے جتنا بھی رو میٹیریل کی ضرور پڑتی ہے وہ سب اس کے اندر کمپلیٹ رو میٹیریل کا جو کٹ ہوتی ہے وہ ملے گی آپ کو جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الگ الگ بیرائیٹی کے الگ الگ طریقے کے الگ الگ کوالیٹی کے سیمپل رکھے ہوئے ہیں پیکنگ بھی دیکھیں گے تو جس کوالیٹی کا ہمارا رو میٹیریل ہوتا ہے وہ اس کوالیٹی کی الگ الگ پیکنگ بھی دی جاتی ہے کلر کورڈ کے ساتھ تو باقی آپ بیجنس اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ ہماری پی ڈی ایف چیک کریں گے وٹس اپ پہ لے کر گے تو وہاں سے آپ دیکھیں گے اس میں ساتھ سے آٹھ پرکار کی ساتھا ٹائپ کی جو ہے کٹ اپنے پاس ہوتی ہیں تو وہ کٹ لے کر کے آپ بیجنس شروع کریں گے مینیمم جو اسٹارٹنگ رینج کٹ ہوتی ہے وہ مینیمم پچیس سو روپے سے شٹارٹ ہوتی ہے دوستو کٹیں لینے کا کیا پروفٹ ہوتا ہے کہ کٹ لیتے ہیں یا آپ تو کٹ کے اندر ٹوٹل رو میٹیریل بنانے کا پورا ایک کٹ ہوتی ہے پچاس پیس کا سو پیس کا رو میٹیریل اس کے اندر کٹ کے حساب سے آتا ہے چھوٹی کٹ ہے تو اس میں کم آئے گا پڑی کٹ ہے تو دو سو دھائی سو تین سو پیس ٹک کا رو میٹیریل آتا ہے اور اس رو میٹیریل کو بنانے کے لیے مسین وغیرہ بھی آپ کو جو بھی ٹولز مسین لگیں گی وہ سب کٹ کے اندر آپ کو ملتا ہے اور دوستو مینیمم کٹ سٹارٹ ہوتی ہے پچس سو رو پیگی اور جیسے جیسے اس میں آپ کے کٹ کے ریٹ بڑھتے جائیں گے ویسے ہی اس کی کوالیٹی اور پلس گو میٹیریل کی کوانٹیٹی پلس مسین یہ سب کی کوانٹیٹی اس میں بڑھتی جائے گی تو دوستو سامنے دیکھیں گے یہاں پہ تو یہ ایکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ جب بھی آپ آن لائن اپنا کوئی آرڈر بک کرتے ہیں یا بیجٹ میں کمپنی میں بیجٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا بل بنایا جاتا ہے جو بلنگ انوائس ہوتا ہے جو پیمنٹ وغیرہ آپ کرتے ہیں تو یہاں سے پکا بل جی ایسٹی کا آپ کو بنا کے دیا جاتا ہے تو باقی جب آپ کا بل بنتا ہے کوریئر سے جب میٹیریل سینڈ کیا جاتا ہے ڈسپیچ کیا جاتا ہے تو کوریئر کا پروسس بھی پورا یہیں پہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ ہمارا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھنے یہ سمیں کہ یہاں بھی ورکنگ ابھی چل رہی ہے جن لوگوں کے آرڈر فائنل ہو چکے ہیں تو ان کی یہاں پہ بلنگ پلس ٹریکنگ آئی ڈی کوریئر کی یہ سب فائنل کر کے اور جن کے آرڈر فائنل ہوئے ان کو یہاں سے سینڈ کی جائے گی تو اسی طریقے سے صبح سے سام تک دوستو ورکنگ ہوتی ہے کمپنی کے اندر اور آپ بھی ویجٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیئے گئے نمبروں پہ آپ کال کر کے لوکیشن لے سکتے ہیں کمپنی کی اور لوکیشن لے کے اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں کمپنی آ سکتے ہیں دوستو اب میں پہنچ چکا ہوں اپنے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں جہاں پہ میٹیریل اسٹوک رہتا ہے اور وہاں پہ آپ کو میٹیریل کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے جیسے ابھی ہم سیلز ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہاں پہ یاد آپ کا کوئی آرڈر فائنل ہوتا ہے اور اس کے بعد میٹیریل آپ کا نکال کے ایک سائٹ رکھا جائے گا جو بھی آپ آرڈر کریں گے وہ پھر اس میٹیریل کو پورا ایک ایک پوائنٹ آپ کو چیک کر آیا جائے گا اور چیک کر آنے کے بعد دوستو سامنے آپ جیسے دیکھیں گے کہ انہوں نے جو بھی مسین اور رو میٹیریل لیا ہے سارا ان کا الگ الگ پیکٹوں میں پیک کر کے اور سامنے رکھا ہوا اور ایک ایک چیز دکھائی گئی ہے اس کے بعد ٹریننگ دی جاتی ہے اور جو آپ نے میٹیریل لیا ہے اس کو بنانا بھی سکھایا جاتا ہے یہیں پہ فری آف کوشٹ اور اس کے بعد آپ کو فری کر کے یہاں سے میٹیریل دیا جائے گا پورا میٹیریل پلس ٹریننگ اور اس کے بعد میں اندر آ چکا ہوں اپنے پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ پرنٹنگ چل رہی ہے دوستو اس میں کیا ہوتا ہے سامنے آپ جو مسین دیکھ رہے ہیں مسین جو چل رہی ہیں ان مسینوں پہ دوستو کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا LED ولپ پہ کچھ کچھ نام لکھا ہوتا ہے تو وہ نام لکھنے کی یہی مسین ہوتی ہو اور اسی سے پرنٹ کیا جاتا ہے دوستو